اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم ناظرین سجدے کے مسائل بیان ہو رہے تھے کہ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے سجدہ کرنے والی چیزوں کے لیے تین شرائط ہیں سب سے پہلے وہ زمین کا حصہ ہو یا زمین سے اکنے والی چیز ہو اور انسانوں کی خراق اور لباس نہ ہو بے شک وہ جانا انہوں کا خراق ہو لیکن انسانوں کا خراق اور انہوں کا لباس میں شمار نہ ہوتی ہو تو اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے زمین کے مثال کے طور پر مٹی ہے پتر ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے اور زمین سے اکنے والی چیزیں جو انسان پہنتا اور کھاتا نہیں ہے گاز اور پتے ہیں بوسا ہے یہ چیزیں جو جاناوروں کی خراق ہیں لیکن انسانوں کی خراق نہیں ہے ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے اور جو زمین کا اجزاء شمار نہیں ہوتی ہے مثلا یہ داتے ہیں سونا چاندی ہے یہ زمین کا جس شمار نہیں ہوتی ہے اس لئے ان پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے انگور کے پتے جو بعض جگوں پر کچھے ہو تو بعض جگوں میں کھایا جاتے ہیں اس لئے انگور کے پتوں پر بھی سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے وہ چیزیں جو بعض جگوں میں کھایا جاتی ہیں اور بعض جگوں میں نہیں کھایا جاتی ہیں لیکن وہاں پر انہیں اشائے خودلوش میں شمار کیا جاتا ہے تو اس میں بھی سجدہ صحیح نہیں ہے چونے اور جبسم پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے پکے ہوئے برطن اور اینٹ پر بھی سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ مٹی سے بنایا جاتے ہیں تو اس لئے کوئی حرج نہیں ہے اچھا نئی بات کی کاغذ پر سجدہ کرنا اگر کاغذ ان چیزوں سے بنایا گیا ہے جو زمین کا حصہ ہے یا زمین سے اکنے والی چیزیں ہیں مثلا لکڑی سے اگر بنایا گیا ہے تو اس پر سجدہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا بوسے سے بنایا گیا ہے تو اس پر بھی سجدہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سجدہ کے لئے سب سے بہتر خاک شفا ہے اس کے بعد عام مٹی پھر پتر ہے اور پتر کے بعد گاس پتے وغیرہ ہے اگر کسی کے پاس سجدہ کرنے والی چیزوں میں سے کوئی نہیں ہے یا شدید گرمیہ سردی کی وجہ سے اس پر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں سجدہ نہ کرنے والی چیزوں میں سب سے اولویت جو حاصل ہے وہ تارکور کو ہے اگر تارکور پر بھی ممکن نہیں ہے تو پھر انسان کے لئے باقی چیزوں سے اس کی لباس کو اولویت حاصل ہے پھر وہ اپنے لباس مثلا آستین پر سجدہ کرے یا دامن پر سجدہ کرے اس صورت میں کہ جب سجدہ کرنے والی چیزوں میں سے کوئی اس کے پاس نہ ہو یا ہے لیکن اس پر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے شریعہ اوزر کی بنابراہ کیچنڈ اور نرب مٹی پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پر ٹکتے نہیں ہے نرب مٹی ہے تو وہ جتنا دباتے تو انہیں دبتی چلی جاتی ہے کیچنڈ میں بھی یہی ہوتا ہے وہ اس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشانی گیلی ہونے کی وجہ سے جب انسان سجدہ کر لیتا ہے تو سجدہ اس کے پیشانی پر چپک جاتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ وہ پیشانی سے سجدہ کو ہٹائے پھر دوبارہ سجدہ پر پیشانی رکھے دوسرے سجدے کی نیت سے اکثر خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نماز پر رہی ہوتی ہے تو چھوٹے بچے سجدہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں کھلے کے لے کے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں اگر سجدہ کا حاصل کرنا نماز کے توڑے بغیر ممکن نہیں ہے ہاں نماز توڑے بغیر ممکن ہے تو ایسی چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے اس کو لاغے سجدہ کریں گے اگر نماز توڑے بغیر سجدہ کا مہیا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اپنے لباس پر وہ سجدہ کر سکتی ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایمال علیہ السلام کے مزار پر ان کے روزوں پر حرم میں جو لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں تو اس لئے کی سجدہ گئر خدا کے لئے حرام ہے جائز نہیں ہے اگر کوئی اس نیت سے خدا کا شکر بجا لانے کے لئے سجدہ کر رہا ہے کی پرودگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس امام کی زیارت دسیب فرمائی اس میں کوئی حرش نہیں ہے اچھا ہے سواب ہے اگر اس امام کے لئے سجدہ کر رہا ہے تو جو غلط ہے کیونکہ غیر خدا کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے ناظرین اس موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے جواب دیا جائے گا ہمارے ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ